دوستو بولیوڈ کے سنگم سپرسٹر آج دیگون کی میدان فلم میں باکس پہ ریکارٹ روڑ کمائی کرتے ہوئے ہسٹوریکل انبیلیبل سائنتیس ڈیز کاملیٹ کر لیئے بات کریں گے آج دیگون کی میدان فلم ان سائنتیس دنوں کا اندر پورے بھارت میں کتنی کمائی کی ہے انڈیا گروس سیلیکشن میں کتنی کمائی کی اوورس مارکن میں کتنا کلیکشن کیا وہیں پہ میدان جو اب تک ورل بڑھ میں کتنا دھندہ کرنے میں سب رو پائی ہے میدان لائف ٹرم انہیں باکس پہ کتنی کمائی کیا رہی گی میدان سینما وال میں آگے جا کے کتنے دن اور چل پائے گی اور ان دنوں میدان کا کس طرح کمکو کلیکشن دیکھنے کو مل رہا ہے میدان نے باکس پہ بازی ماری ہے پھر ٹائگیش رو وکشو کمائی کی فلم جو ہے بڑے میاں چھوٹے میاں باکس پہ بازی مارنے میں سب رو پائی ہے دوستو میں آپ کو بتانا چوں گا جب سے دوزہ چوبی سٹارٹ ہوا ہے بولی وڈ کو بہت سارا فیلیور کا سامنا ہے بولی وڈ کوئی بھی ایک بڑی بلوک باسٹر تین سو چاس سو کروڑ کی کلپ کی مووی نہیں دے پائے ہاں دوستو ریت اکیسر کے فلم فائٹر نے کیول دو سو سولہ کروڑ کی انہیں باکس پہ کمائی کی اور اب تک بولی وڈ دو ایسی فلم دے پائے جنہوں نے سو کروڑ سے اوپر کمائی کی شیطان اور فائٹر شیطان نے لائف ٹیمڈیا میں ایک سو انچاس کروڑ انچاس لاکھ روپے کی کمائی کیاڈ ڈالی تیری باتوں میں اُلجا ایسا جیہاں نے نبی کروڑ کی کمائی کیتے تک کریو نے تریاسی کروڑ کی کمائی کی تھی بہلکہ اسی دور بڑے میاں چھوٹے میاں باکس پہ دیزاسٹر موی ثابت ہوئے میدان باکس پہ بھی ایک اچھی کمائی کرنے میں ناکام رہی آج دیکھو ان کی اب تک لیٹس جو ٹین مویز ریلیز ہوئی ہیں انہوں میں سے اگر بات کی جائے ایک اچھی موی ہم کو دیکھنے کو ملی گیا ہے تو وہ دریشم ٹو ہے اور بھی ایک ادھی بلوکباسٹ موی ہم کو دیکھنے کو ملی لیکن اگر بات کی جائے میدان دوستو بورے دکھ کے ساتھ میں کوئی بولنا پڑڑ رہا ہے میدان باکس پہ ایک دیزاسٹر موی ثابت ہوئی ہے شاتان ایک سپریٹ بنی تھی بولا بھی فلوپ ہوئی تھی دریشم ٹو بلوکباسٹر تھی تھانگ گوڑ بوکس پہ دیزاسٹر موی ثابت ہوئی تھی رنوے 34 بھی دیزاسٹر ہوئی تھی ویں پہ تانجہ جی بلوکباسٹر ہوئی تھی دو دو پیار دو سمیٹ ہوئی تھی ویں پہ ٹوٹل دھمال بھی ہٹ ہوئی تھی اور ریڈ بھی ہٹ ہوئی تھی لیکن اگر بات کی جو سکسس ریشو اور لیٹس ٹینڈ فلم کو لے کے وہ ساٹھ پرسنٹ ہم کو دیکھنے کو ملا ہے اب اجی دیگوان کی نیکس فلم جو ہے اوروں میں کہاں تم تھا جو پانچ لائی کو آنے والی ہے اس فلم سے اجی دیگوان کا شاندار کمبیک ہو سکتا ہے میدان کی ڈیزاسٹر موی ثابت ہونے کے بعد دو سو اب تک اجی دیگوان کے پاس چودہ ایسی فلمز ہے جنو انڈین بکس پہ ہندی بیلٹ میں سو کروڑی سوپر کمائی کی ہے یہاں پہ تیرہ فلمز آپ کے سامنے لکھی ہوئی اس میں شیطان ایرڈ نہیں ہے گولمال تھری ہو گیا سنگم بول بچن سنف سردار سنگم ریٹرن شیوہ گولمال اگین ریڈ ٹوٹل دھمال دو دو پیار دو نظر جی انڈری شیم ٹو این اگر بات کرے شیطان ملاکت تیرہ اسی فلم جنو انڈین بکس پہ ہندی بیلٹ میں دوماسٹر کے لیول پہ سو کلوڑ سوپر کمائی کی ہے دو سو اجی دیگوان کے پاس ایک بیاسی فلم جسے انڈین بکس پہ تین سو کلوڑ سوپر کمائی کی ہو چار سو ابھی پانسو کلوڑ کا قلب بنیونٹ کیا ہو اچھے دیکھوان کی ایک بیسے فلم نہیں جس نے ویلی وڈ میں پانسو کلڑے سوپر کمائے کیو یا پھر ہزار کلڑے سوپر کمائے کیو اچھے دیکھوان کی بات سب تک تین ایسے فلم جنہوں انڈین بوکس پر دو سو کلڑے سوپر کمائے کی جس میں دریشم ٹو ہے تانجا جی ہے ایم آن گولمار اگین ہے جس نے دو سو کلڑے سو انڈین بوکس اوپر کمائے کی ہے دوستو کر بات کریں سنگم اگین ایک بڑی فلم ہے جو میبی چار سو پانسو کلوڑ کا کلب انیونٹ کرے گی سنگم اگین دوزہ چوبیس میں نہیں آئے گی یہ کنفرم تو نہیں میکر کے دوار ابھی تک کوئی انانسمنٹ نہیں ہوا ہے لیکن سنگم اگین جو دوزہ پچیس کے فرسٹ آمی یعنی جنوی فری مارچ اپریل تک آپ کو ریلیز ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو دوزہ پچیس میں آپ کو سنگم ریٹرن دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر بات کریں میدان کے کلکشن کے بارے میں تو ویڈیو مارگ بڑھنے سپیل چھوٹی سبن دی ہے اگر آپ لوگ سپرسٹ آج دیکھون کے ڈائن فینس ہو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں جانوں کو سسکیپ کر دیں ویڈیو کو شروع سے لائکن تک دیکھے گا دوستو بیسکلی میدان کا جو بجٹ ہے وہ ایک سو بیس کروڑ کا بجٹ ہے میدان کو پہلے دن انڈیا میں اس پیشل پہ گیار آپریل کو انیس سو سکینز کو پر ریلیز کیا گیا تھا میدان کے وقت ریلیزیں ان کے ٹائم نہیں زیادتی ہوئی تھی میدان کو کم سے کم جہاں پہ تین ہزار سکینز کو پر ریلیز کرنا چاہیے تھا وہاں پہ میدان کو کیور انیس سو سکینز ہی ملی تھی اور میدان آج میرے سینما میں سنگل تھیٹر پی بی آر ایم فو میں تین سو سکینز کو پر چل رہی جبکہ بڑے میاں چھوٹے میاں کو ہٹا دیا گیا ہے میدان نے پہلے دن پورے بھارت میں سات کروڑ تیس لاکھ روپے کی اپنگ لی اور ولی بڑے میں دس کروڑ ستر لاکھ روپے کی کمائی کی تھی میدان کا پہلا ویک آٹھ دن کا تھا میدان کو آجن سینما میں ریلیز ہوئے چھٹوہ ویک سٹارٹ ہو چکا ہے میدان نے پہلے ویک کا اندر انڈیا میں انتیس کروڑ تیس لاکھ روپے کی کمائی کر کے اوہس مارکٹ میں آٹھ کروڑ نبی لاکھ روپے کی کمائی کرتے ولی بڑ میں چالیس کروڑ نبی لاکھ روپے کی کمائی کی میدان تیسرے ویک کا اندر انڈیا میں گیارہ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی کمائی کر کے ولی بڑ میں اٹھرہ کروڑ ٹھائیس لاکھ روپے کی کمائی کی میدان تیسرے ویک کا اندر انڈیا میں جو ہے آٹھ کروڑ پانس لاکھ روپے کی کمائی کی ولی بڑ میں دس کروڑ پچانویں لاکھ روپے کی کمائی کی میدان نے چوتھے ویک اندر انڈیو باکس پہ پانس کروڑ اسی لاکھ روپے کی کمائی کر کے ویلی وڈ میں سات کروڑ پچیس لاکھ روپے کا دھندہ کیا مویبے میدان نے دے اکتیس کو انڈیو باکس پہ چالیس لاکھ روپے کی کمائی کی اور ویلی وڈ میں پنتالیس لاکھ روپے کی دے اکتیس کو جو مدان انڈیو باکس پہ پچاس لاکھ روپے کی کمائی کی ویلی وڈ میں پچپن لاکھ روپے کی کمائی کی ڈے 32 کو میدان انڈیا میں 60 لاکھ روپے کی کمائی کرتے والی وڈ میں 18 لاکھ روپے کی کمائی کی تھی ڈے 33 کو میدان انڈی باکس پہ 20 لاکھ روپے کی کمائی کی والی وڈ میں 25 لاکھ روپے کی کمائی کی ڈے اگر بات کرے 34 کو 15 لاکھ روپے کی کمائی کرتے والی وڈ میں 20 لاکھ روپے کی کمائی کی اور ڈے 35 کو میدان انڈی باکس پہ 10 لاکھ روپے کی کمائی کرتے والی وڈ میں تیرہ لاکھ روپے کی کمائی کی ڈیچ چھتیس کو میدان نے جو انڈیا میں نوک لاکھ روپے کی کمائی کر کے ولی وڈ میں گیارہ لاکھ روپے کی کمائی کی تھی اور میدان جو ہے پانچمم ویک انڈ 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 بوکس پہ دو کروڑ کی کمائی کر کے ولی وڈ میں جو ہے دو کروڑ کی کمائی کر پہ کیون میدان کا ڈیچ 26 اوورس مارکٹی کلوکشن جو ہے وہ دی انڈ چکا ہے میدان نے پانچیں ویکن انڈیا میں دو کروڑ کی کمائی کی اور انڈیا گروہ سیلکشن میں دو کروڑ پچاس لاکھ روپے کی کمائی کی اور والی وڈ میں بھی دو کروڑ پچاس لاکھ روپے کی کمائی کی اب اگر بات کریں چھٹویں ویک کے بارے میں آج میدان گرنیز بوکس پہ ریلیز ہوئے چھٹویں ویک کا پہلا دن چل رہا ہے یعنی ڈے سیندیس چل رہا ہے کل ڈے اٹیس ہے پھر اٹھالیس ہے سیندیس اور اٹھالیس کو سیچڑ سینڈے کو میدان کی کمائی میں ہم کو تھوڑا سا جم دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اگر بات کریں آج میدان ڈے سیندیس گرن بوکس پہ دس لاکھ روپے کی کمائی کر پائی ہے انڈیا گروہ سیلکشن میں تیرہ لاکھ روپے کی کمائی کر کے والی وڈ میں بھی تیرہ لاکھ روپے کی کمائی کر پائی ہے اگر بات کریں میدان کے پیل دن سے لیکی سیندیس دن کے ٹوٹل انڈین اور والی وڈ بوکس کلیکشن کے بارے میں دوستو میدان نے سیندیس دنوں کا اندر پورے بھارت میں جو ہے وہ پورے چومن کروڑ ستر لاکھ روپے کی کمائی کی ہے میدان سیندیس دنوں کا اندر انڈیا گروہ سیلکشن میں چونسٹر کروڑ نبی لاکھ روپے کی کمائی کی میدان نے سیندیس دنوں کا اندر اویس مارکن میں دس کروڑ ستر لاکھ روپے کی کمائی کر کے ایج دیگوان کی میدان فرم 37 دنوں کا اندر ولی وڈ میں 75 کروڑ 80 لاکھ روپے کی کمائی کر پائی ہے دوستو یہ تھی میدان کی اب تک کی ٹوٹل انڈین اور ولی وڈ باکسز کلیکشن اور باکسز کی رپورٹ کے مطابق یہ باکسز اپروی شودہ لیسٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے دوستو جو میدان ہے وہ لائف ٹیم انڈیا میں 55 کروڑ کی کمائی کرے گی اور میدان لائف ٹیم میں ولی وڈ میں 75 کروڑ کی کمائی کرتے ہو چکی میدان لائف ٹیم ولی وڈ میں 78 کروڑ سے لیکی 80 کروڑ سے اوپر نہیں جا پائے گی اور میدان باکسز پہ دوستو ابھی بھی 30 کروڑ کے لاؤس میں جار رہی ہے اور میدان باکسز پہ ایک ڈزاسٹر موی ثابت ہوئی ہے یہ میرے کو بہت ہی دکھ کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے دوستو میدان ایک اچھے فلم تھی ایک شاندار فلم ہے آپ سب کی فیروڑ فلم تھی میدان جس آدمی نے میدان کو دیکھا ہے میدان کی بھر بھر کے طریف کی ہے میدان پبلک کو بہت پسند آئی ہے اور میدان نے پبلک کا دل بھی جیتا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اور میدان دوستو اس طرح کا ریسپونس لینے میں سب رو پائی تھی لیکن میدان کا اس طرح کا کولیکشن ہم کو دیکھنے کو نہیں ملا میرے کو بہت ہی پریشانک سا یہ بولنا پڑ رہا ہے کہ میدان باکس پہ ایک سپر ڈوپر ہٹ ہونے کے باوجد بھی باکس پہ ایڈجاستر موجود ثابت ہوئی ہے کیونکہ پبلک اس فلم کو اتنا پیار نہیں دیا جیتنا یہ فلم ڈیزرڈ کرتی تھی جب یہ فلم اوٹی ٹو پر آئے گی یہ فلم اوٹی ٹو پلیٹ فارم پر بلوک باسٹر بننے کا ٹائگ آرام سے لگوائے گی چاہیے فلم سینو مول میں نہیں چلی گئے لیکن فلم اس کی میکر کو اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے جس کا وجہ بڑے میاں چوٹے میں ایک ساتھ کریش بھی ہو سکتا ہے فلم کی ریلیس ڈیٹ گلت ہو سکتی اس ویسے فلم نہیں چلی گئے لیکن اگر بات کرے فلم دوستو چلنے والی تھی لیکن فلم نہیں چلی گئے اجدیگوان کی نیکس فلم اوروں میں کہاں دمتہ پانچ ہولائی کہے گی اس سے اجدیگوان کمبیک کر کے ایک اچھا چانس لے سکتے ہیں اپنا اپنی ایمو کومیس سکشن میں ضرور ڈالی گا ملتے نیکس ویڈی میں تب تک سی او سن